او سربا سنگتاں پیارنا یپونی ایک او انکار ستنا کرتا پرک نرپا نروے اکال مورت عیونی سیبا کرپرساد جب آدھ سچ جگ آدھ سچ ہے بھی سچ نانک ہو سی بھی سچ ہم یاو گن پر ایک گن ناہیں یاں گرت چاڑ بکھائی بکھکائی مایا مو پرم پہ پھولے سوت دار آشیوں پریت لگائی ایک اوتم پانتھ سنیوں گر سنگت تے ملانت جم تراس مٹائی ایک ارداس بھاٹ کیرت کی گر رام داس رکھو سرنائی سکاوٹال گر سے بھی اے اینس سہج درسن پر سے آئے گرو کی جانم مرن دکھ جائے ہوا ہے سیفت خسام دی نورِ ارسہاں کرسہاں چٹی ہے تو دھ جٹھے سچے پاتشاں مال جانم جانم دی کٹی ہے سجن سچا پاتشاں سرشاہاں دے جس پاس بہٹھیاں سوہی ہے سب ناندہ ویساں تان تان صحیف شری گرو گرنس ہے مہاراج جی دی پاون پویتر گودوچ براج مان گرو رو گرو خلصہ سا سنگ جی سربا سنگتاں پیار نہ بھلاو واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی بھٹھ ست گرو مہاراج سچے پاتشاں دی بھکشش ہے ست گرو مہاراج نیا پانوں بار بار ست سنگت بارے جو گربانی دے اندر اپدیش دیتے ہن ساتھ سنگت ایک قلعہ ہے جتھے بیکاران تو بچت ہمدی ہے سوکھ دی پرابتی ہمدی ہے ساتھ سنگھ پراب دے ہو نباس سرب سوکھ نانک پرگاس بڑپاگی ساتھ سنگ پرابت ست گرو دی شنگت ہتے ساتھ سنگت ساتھ سنگت دے بیچ اونا گرمکھان دی پھر اگے سنگت میلنی جیڑے نام رسیے جنہ بارے گرہ نے بچن کیتے نے جنہ نے ایک کرمنوں کمائیا ہے سنیا منیا مانکیتا پاؤ انترگا تیر تھ مال ناو کرمنوں کماؤن وچ سفلتا ہندی ہے کرمنوں کڑن جو پڑنا ہے پڑ لینا یہ ساڑھا روج دا کرم ہے بے انت گربانی دیاں پنگ دیاں چودہ سوٹی آنگ بخشش کی تیرے گرہ نے ایک ایک آنگ دے اتے ایک آنگ دے اٹھارہ پنگتیاں نے جے کول جوڑ کر کے دیکھئے دیکھئے اندیاں پنگتیاں مہراج نے اچار جو کیتیاں ہاں نا یہ دے اتے ساڑھے سارے اندے عمل دی جرورت ہے اور جے اور دے بچہ پنگ جار کے دیکھئے سدہ دے ناڑ چرچہ ہوئی ساری گرہ سکھانو بھی یہی چرچہ تا رکھنی چاہی دی ہے اور لوگ ایک چکا ہندہ ہے کسے پاسے نوں جو میں کسے گال نوں کہہ دی ہے نوں فوبیا ہو گیا کسے گال دا کئی بندے نیرے تو بہت ڈر دے نے جن نیرا کہتے ہو جے بہت ڈر پوک ہندے ہو نیرے تو ڈر دے نے کئی بندے جیڑے نے ہو پیڑ تو بہت ڈر دے اور کٹ تو بڑا ڈر دے نے فوبیا ہو گیا انہوں کئی بندے موت تو بہت ڈر دے نے کئی بندے کسے تو پاو کہن دا کہ علاق علاق قسمان سنسار دے اندر نے اسے طرح کنیا نوں وہم جے ہون لگ جاندہ وہ وہم دے وچ جے کتے دوروں بھی کسے نے دیکھ لیا پرانے جے ماننے چاہے انہی سوچ مرکھن لگ پہ سی گے پندت لوگ بندہ پانسو میٹر دے دوریا جاندہ شودر ہے وہ نے جے دیکھ لیا پھر نہ اوڑ جا وڑنا میں نے شودر نے دیکھ لیا میں پٹے آ گیا ہاں اینی دوروں دیکھن دے نار پٹے جانا اس طرح جیڑا ہے سنسار دے اندر ہے جیوانے کیوں ایک گل بنی کیوں کیونکہ سچا گروہ کسے نوں ملیا نہیں پورن گروہ کسے نوں ملیا نہیں ماندی کارڈ ہے ساری بس جو میں سوکھیاں یا دہ آرنا ہم دیاں پڑنے کوڑے کوئی نکلی گروہ سی مرندے آیا بڑے سالان دی گال پرانی گال تی چاڑی سال پہلا سمہ پرک پابا جی سنگھ جی ہنساری آڑے کہیں دے میں انہوں جاندہ بھی سی ویسے بھی ہڑی ہڑی گروہ بن گیا کہیں دے اسی انہوں ملنے کے بھی سمجھائیے لوگ کا انہوں توڑ دا جدہوں نے انہوں دیکھیا باقی انہوں کہیں لگیا جاؤ باہر جاؤ اسی بچن کرنا سانتا کنڈی لاؤ کے کہنے تھلے بیٹھ گیا سانو اتھے بٹھا لیا بابا جی کہیں لگے ہو یہ تو کی پکھنڈ فڑیا متھے ٹکائی جنہا لوگ کہاں تو غلط راستے لائی جنہے نا وہ نکلی گروہ کہیں لگیا بابا جی دیکھو جیڑے گروہ کر گردوارے جاندے میں ہونا نوں کچھ نہیں کہندہ جیڑے مندر جاندے انہوں نے روک دا ماسجد جاوے انہوں نے روک دا کتے ہور جاوے انہوں نے روک دا کئی وچھ وچھاڑے جی تورے فردے آوا گاؤن نہ ہو گردوارے جان نہ مندر جان نہ ہونا نام جا پڑنا کہندہ ہے میں بیرڈے جیڑے جیڑے وچھاڑے جی تورے فردے یہ تا سام لیند دو میں نوں میں تھا ہے کسی انہوں نے یہاں ہے تو نہیں کہندہ گردوارے موڑ کے لے ہونا جاکے سنسار دے اندر جیڑی سمپورنتا دی گھنٹی ہو کٹ ہے تے آوا گاؤن جی تورے فردے نے اہمیں ادھر کدے ہو در کدے ہو تھے کدے ہو تھے آوا گاؤن جی نوں آپ کا کہنے ہیں جتھے کہ دیکھیا مارا جب اوہ فلانے تھا شکتی اوہ تھے نوں پاج لینہ اوہ فلانے تھا شکتی اوہ تھے نوں پاج لینہ پچھے جے کسے نے انہی بریق تار لا کے دوروں پانی دی سپلائی نعمد راہی کیتی نعمچوں پانی چوندہ دکھا تھا لوکان تے روڑا پا تھا جی نعمچوں امرت پرکٹ ہویا بھائیو تھے لینہ لاغیاں سنسار دیا یہ نعمچوں امرت کرتا بابیان ہے یہ اس طرح سنسار دے اندر گمراہ کون لوک ساتھ جگتوں ہیں جدوں سیشٹی بڑھنیا ہے لوکانوں مورخ بڑھون وارے لوک یا مورخ بان وارے بھی بہت نے تے انہوں بڑھون وارے بھی بہت نے پیچھے لاغن وارے بھی بڑھے نے کڑ جگ دے ویچھے تے اس طرح پہلا بے شک اپنے آپ نے کوئی کہی جائے کہ میں پورا گروہ ہاں پر پورا کسی نے کوئی ملے آ ہی مہاراہ انہیں اے دا سپاسٹی کان دیتا پنوے ساتھ گروہ باج جہوں گروہ نہیں کوئی نگرے کا ہے ناؤں بھرا جے پچھے بچار کے دیکھئے جات تک پورن کینو کہیں دینے پورن گروہ ہوندہ جڑا ہوناؤں بانی دے راہیں شد کریے سلوک ساتھ پرکھ جن جاننیا ساتھ گر تیس کا ناؤں جنہ نے ساتھ پرکھ کال پرکھ واہ گروہ سو پرکھ نو جانیا ہے او دا نام ہوندہ ساتھ گرہ ہسیں کوئی بھی اکھر گروہ صاحب نو آج دے جو گے جے لے دے ہیں کیونکہ دنیا دے اندر آئیس واقت ساتھ گرہ بڑے دیں تے جے ہسیں ویسے تاپا نو ستکار نال کہنا جائے ساتھ گرہ گرنانک دیو جی آسل ساتھ گرہ گرنانک دیو جی ساتھ گروہ گروہ انگ دیو جی ساتھ گروہ گروہ امردہ جی سب تے وڈہ ساتھ گرہ نانک ساتھ گروہ میرا پورا لوگ یہ دیکھتے نہیں بھی اے نا نیکیڑہ کھر چونے آئے ہو ہی ہسیں چونے لیں پر سمپورن تا ہے جنو پرمیشر دے بیچ ایک سور ایک مکھون تاں اور سمپورن ہائی نہیں کتے بھی کوئی بھی پورا گروہ نامل نہ کر کے اور دورے گروہ جی جنہاں تھوڑا جا گیان ہویا تھوڑے جے گیان والے ہیں لئی اپنا کھر عام طورتے پنجابی چو انڈا چو کھاوت وارت دے ہیں جو میں کوئی بندہ داس بھی ایک دوائیاں سکھ لیا ایک بندہ جو میں ڈاکٹر کوڑ گیا کہنا میں وہ کھانگ گیا دارت صاحب کہنا پھر کھانگ دی دوائی لکھ دے ہو لخالی کہنا تھوڑا جا دارت جاوی ہوندہ موڑے چکن اے بھی لکھ دنے ہیں کہنا جی کدے کدے پیٹ چوی دارت ہوندہ کہنا یہ بھی لکھ دنے ہیں کہنا کدے کدے میں انہوں شوگردی پرولم بھی کہنا یہ بھی لکھ دنے ہیں کہنا کدے کدے میں انہوں سا جا بھی چڑھ دا پندرہ بھی بماریاں دسیاں ڈاکٹر تو ساریاں دوائیاں لکھا کے وہ کہنا نرس انہوں آ ساریاں دوائیاں دے دے کہنا جی دوائیاں دی لوڑنے کی کہنا دے کیوں کہنا میں اصل چا پینٹے چا دکان کھولنے ہیں تو میں دوانیاں تھو تو پوچھ لیا میں سہر ہوں آپ پہ لے کے دو دو شیشیاں رکھنوں کھوکے جائے چاہے پڑھ کے دے دیا کروں میں کھانگ آڑا آیا تو وہاں دے دیمی ٹاکٹر تو پوچھ لیا بس انہوں کہنے نیم حکیم خطرہ جان سنسار دے اندر نقلی گروہ ایسے ترہی پرگٹ ہوئے تھوڑی ہیں یہ پنگٹیاں مہاراچوں لے لیا کچھ تجربے اتھو لے لے کچھ گلنا لے لیا ادورہ پڑھ ہے مکتی دے نہیں سکتے جو میں کوئی مہاتمہ تورے جان دے سی چھوٹے جے سپنے ڈڈو کھانے سا پہن دے نک وہ نے وڈہ سارا ڈڈو کھتے گلتی ناڑ موچ پالے موچ فاس گیا ڈڈو سپسی چھوٹا نہ دا وہ اندر لنگ آسکے نہ باہر ہی کڑے انہوں لالچوی ابھی کھانا بھی جرور ہے سپ چکہ مارے ڈڈو بہت چکہ مار دا اندھ دفاڑ لینے ہونے نکلی کارم درون باڑے ہیں ہونے اصلی مہاتمہ اتھو جد لنگے اونا نے اپنے چیلیا نو روکے کہ آپ آ دیکھو چھوٹے جے سپنے انہا بڑا ڈڈو فڑے آ ہویا نا تے اندر لنگ آنڈا نا باہر کڑ دا ہے وہ کہا دے دیکھو نکلی گرو دیوی یہی حالت ہون دی یا وہ چیلے تا بہت کٹھے کر سکتا اپنے پر انہوں نے وہ مکتی نہیں دے سکتا تار نہیں سکتا اگے نہیں لیا نا ہونو اگے جوکا نا پیچھے جوکا لدائی کے نگر جنو چھے میں پاس شاہ نے سپ سامنے آ گیا سارے ہیں گرو مکھا نے پائی بھی دی چانجی ہونہ نے ہور سارے نے تیر کاسلے ادھر نو بندوق کا کاسلیاں بھی جا بڑا ساپ داس پندرہ فوٹ لمبا کارا ناگ آمدہ ہوئے ساتھ گرو جی کوڑے تو اترے مار آئے کہنے مارے ہونا ہے ساتھی شرن بھی چاہ رہے ہیں گروہ نے سجا اپنا چرن کر دیا جوڑے جو ساپ کوڑا آ کے جنو نیڑے ہویا گروہ نے سجے چرن انگوٹھا ہو دے سیرے نو سیری نو لاتا تے ساپ ایک دام جنو فٹ گیا چڑھائی کر گیا مانو دے وچوں نکے 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 جی جانت جے نکڑے چٹے رنگ دے کیڑے پہ ہوئے کور بڑھ کور بڑھ کار دے ہونو دے جڑی آتما سی اور باہر نکڑ کے جدو کھڑی ہوئی مہارات سچے پاس سا کہنے لگے توں کونے نا سنگا نال دیا نو گر سکھا ہوں دا سا وہ کہہ دا میں پہلا پینڈ بیچ نکا جا جو تشدہ کم رمب کیتا جاد میں جو تشدہ شروع کیتی لوگ مرتے یقین کر دے کر دے ایک پینڈ دو پینڈ سا پینڈ پانسو پینڈ ہجاراں پینڈان دے لوگ میندوں آئے متھے ٹیکنے شروع کرتے سا سا رفئیہ پنجا رفئیہ میں پھر ہوڑی ہوڑی اپنا بڑا سونک ڈیرہ جا بنا لیا ہو دے تھلے پورا بنا لیا رفئیہ ہو تھے جمع رکھنا تھلے ہو نوٹان دیگ بنا کے منجا جا تیر لاکھ دو تے سونہ نال ہوڑی ہوڑی لوگ میں نو گرو گینڈ لگ پے چل میں اننو بھی موج لگی سی لوگ متھا ٹیکن لگ پے میں ہور خوش ہو گیا میں مور کھانوں میں گرو لب پے ہم اننو کی مڑا سارے ہجڑے مورخنے کھٹھے ہو کے میں اننو گرو بنا لے سنسار دے وچھ لوگ کوئی چیز بجاروں میں خرید دے تھا چیک کر دے پہلا ایتھوں تک بھی اپنا کہنے گاجر موڑی بھی بندہ دیکھ کے لیندہ پر آج دے جو کچھ گرو تارنا مخاول ہو گیا اندے پھرے لوگ میں اننو مندن لگ پے رفئیہ ہو گیا بہت کٹھا تھے ہنکار پھر بدن لگ پیا میرا بہت دنیا گرو گرو کر دی میرے دوارے ہو گیا لکھان دا کٹھ ہونا سنسار دی حال تیسی دسی ہے جگت کی پیڑا چال چلتے کے پاچھے چلیں پرمار تھنا سنبھال دیکھو جگت کی موڑ تھا جگت کی پیڑا چال پیڑا ایتھے بھی کافی نے تو بھی دیکھیں ہونی ہیں پیڑا نو ایک آتھ ہون دی ہے ایک پیڑ توری تا ساریاں ہوتے پچھے توری ایک پیڑ خوچ ڈگو ساریاں ڈگن گی چونکہ جگت کی پیڑا چال ہے جدہ نو سنسار چال پیا میرے دیکھ دیاں دیکھ دیاں سارے گرو پرگٹ ہوئے نے ایک اپنے جڑے پرانے بچ بیٹھے نے جنہ دی عمر کافی بڑ دی اونا نو پتا ایک حصہ آر والا پاتھنا تو اگے جا کے جاکھڑ والے پاس شاید ایک کم بڑا بابا ہویا سی پرگٹ او تی پہنتی بندیاں نے ایک سکیم بنائی سی ایک لڑکے نو تیار کر لیا ریلوے دی ویجڑا انجن چلاؤن وارا ڈرائیور سی انو بھی نارڈ خرید لیا بابا آیا ریلوے لیند تے کھمب مارو گا توں توں پھر ٹرین روک دی ہر دسما بندہ لیند چننا نکھڑ دا سی بیجڑوں بابا تیرے کھمب لاؤو توں اینکلا کے سیڑنی دوں لوکہ نو کہے میں ان دکھنڈ لا گیا میری اکھا آگئی ہیں کہ دی فوریسٹ آتی بھئی لوکہ تے ایک دام انہا پر واپایا ہونہ نے کروڑاں رپیہ ہونہ نے کٹھا کیتا سنسار تو دنیا نو پاگل بڑھون وارے بڑھے نے مورخ بڑھون وارے بڑھے نے کراماتاں دکھا کے سنسار نو اپنے والکھچن وارے بہت لوگ نے مداری دا تماشا ہے سنسار تو ایس کر کے سنسار دے وچ جتھے تک گربانی دے گربانی دے روشنی دے راہی میں انہوں دکھیا ہے گربانی دے وچوں جہے نگاہ مار کے دیکھئے اتحاس جو مہراج دس میں پاس نے لکھیا جو سربلو پرکاش سربلو پرکاش دا اتحاس ہے بہت پچھوں دا پچھلا اتحاس جی دے بارے کے سنو بہت اگنالے ہیں جو اوڈوں تک بھی دیکھئے سنسار دے اندر ادورہ ہی گروہ ملدہ رہا سب نو پورا گروہ نی ملیا ہے بے شکینا چیزیاں دے کئی لوگ اتراج بھی کر دیا گصہ بھی کر دیا یہ کتنا ہو ساکتا ہے پہلا گروہ نی آیا کوئی پر ستگرو مارا سچے پاس شتو بھینا پورا گروہ کسے نو ملیا نہیں ایک کڑ جگدے وچے نرنگ کار جی نے ساڑھے پلے واسطے اے روپ تارن کیتا ہے بانی دے اندر تسی جیتے آنڈاڑ پڑھوں گے گور پورا میری راکھ نہیں گور پورا چرنی لائے گور پورا پیٹیو وڑ پاگی پورے گروہ دے ہوتے ستگرو نے جو اور تا پورا گروہ سمرتھ گروہ ہو جا ست پرک جن جاننے ہیں ستگرو تسکہ ناؤں تسکہ سنگ سکھ ہو درہے نانکار گنگاؤں ستگرو سیکھ کی کرے پرتپال سیوککو گر صدا دیال سیکھ کی گر دورمت ملہرہ گر بچنی ہر نام اچھ رہے آج دے گروہ ایک ہی چیز ہے کہ اوہ دورمت نو ہرے دی بجائے ناس کرن دی بجائے دورمت نو اگلے بچ بداؤں دا آج دا جڑا گروہ دورمت نو بداؤں دا ہے بندے کی ایک سنسار دے بچ تھیوری ہے بندے دی کمجوری دا فیدہ ٹھاؤنا ایک گروہ پورا گروہ بندے دی کمجوری نو دور کردہ ہے اوہ انو سمپورنتا دندہ آپ پورا تے سیکھ بھی پورا جیڑا گروہ آپ وہ دورا ہے اوہ دا سیکھ بھی میں بڑے سال پہلا ہی چھوٹے ساڑک نارک جتے دار سی گئے انہاں دی کتھا دی ڈیوٹی لگی میری ڈیوٹی نار پاٹھتے لگی اسی ایک لاکے چلے گی اوہ اس تھاں تے لوگ ایک بابے نو مان دے سی گئے اوہ بابا اوہ دوں سی چھوٹے چھوٹے بڑا سامنا ہو رہی نہیں اس نے کسے گال دی پہ میں دیکھا انہیں اوہ خونجے جے چاپ دے آسان دے نار چاکین نہیں کہ بھوری جی رکھی اوہ دے چونے کاری خاس کس رکھی ہوئی سی اوہ اسی بھی گئے ہوتے اوہ کتھا کرنے گئے سنگ اوہ سبا کہ اوہ جیڑے مونڈیاں اوہ کہ میں ہاں بھی ٹینٹ لاتے کام کرتا اوہ مونڈے کہنا بابا دائیں پرساد اوہ جو مٹھی پر کے خاس کار دے دیا کہ میں نار دے نو پچھے ناں ایک ہی چیز ہے کہنا کاری خاس کار دے ایک ہی کار دیں کہنا یہ چاہ نشہ بہت ہوندہ بابے نے اوہ خاس کار دی لائے ہوئی سی لوگ کہن تو باب کہ جیڑے بندے ویچ آپ نہیں ہے کچھ جوت پرکاشوی کرپا نہیں اوہ لوگ کا نو نشے دے رہی ہیں لوگ کا نوہ دین کر دے نکلی گروہاں ویچ ایک آل ہے پھر آگلے نوہ چھوٹ دے دو بہت ہی شراب پین وارے نوہ کہن گے مہا پھرش جیڑا ککرمی بندہ انہوں کہن گے برہم گینی ایتنا ہوندہ نے جیڑے انہا اکھرہ نو بدنام کیتا سنسار دے وچ ادورہ گروہ ادورے پن وال ہی پریر دے کیونکہ اے میری فوج بان جاوے ہو دی کمجوری دا فیدہ تھا کہ انہوں ہور کمجور کر دے نشے والے دا نشہ روک دا نہیں انہوں ہور نشہ لاتا ویشے وکاراں وچ فسیاں انہوں کہتا کہ جنہیں مرجی ویشے وکار پوکو میں مکتی داؤں گا انہوں پتہ میں نرکہ نو جانائی ہے پر آج اگ مٹھا آگلا کنڈٹھا آگلے نو تو ایک بار کھچو ادھر نو ایس طرح سنسار دے اندر بہت کچھ چل دا بہت دے ماتا پتہ سکھ سی اونا دے ماتا پتہ سکھ سی تے گاں سکھاں دے کرے سکھ او سب آب کاؤں دے دیں اسی اونا نار متھا ٹیکن گروہ کا رائے پھر اسی آئی گئے اسی کدے سوچیاں نہیں ہے کہ آپا متھا ٹیکن کینوں آ رہے ہیں کیوں نام طورتے کرانچے جدوں کٹھے بیٹھ دیں کدے پھر شادہ شاکر دیں نکے نکے بچیاں نو پوچھی دا انہیں ساتھ گروہ دے ناؤں او داس گروہ دے ناؤں سناؤں دی اے رونہ نو پوچھ دیں ہون گروہ کون ہے اے کوششن کئی بچیاں نے نہیں جواب دیتا ہونہ 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 کر کے پھر اتھے روک جاندے نے پھر اونہ دس بھی ہونہ اپنے ساتھ گروہ گروہ گرانسہ مہاراج بہت اے نیانے متھا ٹیکنہ ہوندے نے پر انہوں ساتھ گروہ دا نہیں پتا ہے ساتھ گروہ ہوندے کی نہیں گو نامہ گیاں دا نیرا میٹ کے رو جو کردہ ہے پرکاش ساتھ دی پرابتی تک لیندہ لے کے جاندہ سیکھنوں انہوں ساتھ گروہ کہیں دے نے تے ساتھ گروہ گروہ نانک دیو جی مہاراج نرانکار پرمیشر آپ سے اسٹھی تی آئے نے تا دے اپنے ساتھ گروہ نوں سمجھن لی لوڑ ہے ساتھ گروہ سیکھ کی کرے پرتپال اور دورا گروہ اپنے سیکھ دی پرتپالنا نہیں کر سکتا کتے بھی سنکٹ پہ جاوے پینڈان دے بیچہ ہون بھی دیکھیا کئی نکلی گروہاں دے بندے نے اونا دا جے کچھ چڑھا ہی کر جے سروپ لین مہارا ہی دا گردوارے جاندے نے ایک بندے نے اونا دے نکلی بندے آنوں کوسچن کی تا بھی جے تھوڑا ہون تھوڑا گروہ کون ہے کہنا جی فلانہ کہ توسیٰ ساتھ گروہ نوں ہون کیوں لے کے چلیں تو ہون اپنے گروہ نوں لیا ہوتا ہوتا ہوتھو جا کے ہون کہن تو پاو کہ برتوں گروہ گراند سہہ دی کرنی دکاننا اپنیاں چلونیاں یہ ایک پک ہے جی دے بیچہ پان تھوڑا جا سوچنا بھی ہے تیان بھی دینا ہے کہ سنسار دے بیچہ دورا پان آرہ ہے سنسار نوں دورے گروہ دورے مہاتمہ مہاتمہ پورے بھی نے مہاتمہ ادورے بھی نے گروہ پورے بھی نے گروہ ادورے بھی نے یہ سیدھی پہچان آپا نوں کرن دی لوڑ پوے گی کہ آپا نے ستگروہ مہارا سچے پادشاہ بال دیکھنا ہے کہ ستگروہ سیکھ کی کرائے پرتپال پورے گروہ نے دیکھا کہ سیکھ دا جہار دوہ دا پرتپال نہ کردہ ستگروہ سیکھ دے جہار دنوں موڑ ڈالا کے خوبے ہوئے جہار دنوں کردہ ہے آج نکلی گروہ دا چیلہ کیتے بھی فاس جے تو وہ دا گروہ انہوں کٹ نہیں سکتا کیوں کہ وہ دورا گروہ جی دا گروہ اتھے ہی نہیں کٹ سکتا انہیں پر لوگ وچوں انہوں کیش ڈونہ اے گلنوں سنسار دیکھ دا نہیں پر آپا یہ دیکھنا ہے ہون اپنے وچ دیاں کمیاں جڑیاں دور کے میں کرنیاں آپا نوں پورن ستگروہ دی پرابتی ہوئی ہے پورے ستگروہ دی پرابتی ہون دے باوجود بھی آپا پورا لہا نہیں لے سکتے پورا گروہ تو آپا نوں ملے آنے اور پورے گروہ دی آپا پورے گروہ تو لہا پرابت نہیں کیتا ہے پورے گروہ تو لہا پرابت کرنی آپا نوں ست سنگت دی بہت لوڑ ہے گور سکھاں دی سنگت کرنی دی بہت لوڑ ہے ہون گور سکھاں سارے ہی نہیں آپا جننی سنگت بیٹھی یہ تھے یہ نہ جننیاں ہیں ساری دا نو سنگت ہے کہتے بچے بھی بیٹھے ہیں نویں بھی کئی آجائے ہیں کئی پرانے بھی بیٹھے ہیں آپا ہر ایک نوں کہنے ایس ایک ہے پر ایک گال دا دیکھیا نہیں جو میں سکول دے وچ پہلے دن جدوں ودیار تھی پہلے دن نرسری دے وچی جدوں داخلہ ملدہ پہلے دن تو اوہو سٹوڈنٹ بن جاندہ ودیار تھی کہلاؤں دا جدوں تک کو پڑھائی کردہ ہے ایم می دی پی ایچ دی تک بھی سٹوڈنٹی رہن دا ہون دیکھو سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ وچ فرق ہوندہ ہے آج جڑے ڈاکٹری کردے نے اندرین کردے نے جڑے سٹوڈنٹ ڈاکٹری چلے جاندے نے میں دیکھو پہلے دنی چٹا یا کوٹ پا کے اپنے نام نال ڈاکٹر صاحب لکھنا شروع کردے میں تے کالج دے یا پروفیسر بھی ریکنوں کرنے ڈاکٹر صاحب پہلے دن تو ڈاکٹر لکھنا جرور شروع کردے پر اوہ چھیک سالہ بات جا کے ڈگری صرف مل دیا ہے پورا حلے بھی نہیں ہویا ہون دی پریکٹس شروع ہوندی ہے چار سال چھے سال آٹھ سال دس سال اوہ جیان جیان ڈاکٹر پرانہ ہوندہ ہے تا لوگ کہنے اوہ دے کھوڑ چلی ہے اوہ بہت سہانہ ڈاکٹر کیوں سہانہ ہے کیونکہ اوہ ہون تیس سالہ تو پریکٹس کردہ اوہ دا تیربہ جا دے ایک بندہ کہنے دا بھی میں تو اوہ اس ڈاکٹر تو دوائی لہوں گو جی دے کھوڑا جی تا ہے کہ ایک قددہ ہی بندہ مریا ہو گئے یعنی جی جارہ بندے مرے ہون کے پھر دوائی لینے کیونکہ اوہ سیانہ منیا جاؤ گا اوہ جا جا کے ریک دکان تے پھوشدہ کمپورٹر میں آئی تک کوئی بندہ اور مرے آئے کہ دا سو بندے ہون تک مرے وہ کہنا پانچ دکیوں کے ریکشن ہو جاندہ تی کا دیکھتا تھا تھوڑی کوئی ایک دکان تے گیا کہاں جی آج تک اے دے کوڑی کوئی بندہ مریا ہے کہاں دا یہ ڈاکٹر سیانہ لگتا ہے پھر پھوشدہ کمپورٹر کارنوں پیدے کوڑتا تھا پھر کافی مری جاؤں نہیں کہاں دے کھوکوئی اکوئی آیا ہے بندہ ہوسے انہیں ریکشن ہو گیا سی بڑا خطرناک ڈاکٹرہ اکوئی بندہ آیا ہے تک اکوئی مر گیا تھے مڑکے کنا ہوں دردے ہی نہیں آیا ہے اے نکلی گروہ تے نکلی سنتانہ حال ہے اینہ کوڑ جیڑے سنسار دے لوگ جانے ادورہ پانا ہے